موسیقی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ ویلکم ٹو مائی چینل آج میری کچن میں بندے جا رہے ہیں پسندے یہ ریسیپی بہت مزید کی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بیف لیا ہے انڈرکٹ ہاف کےجی اور آپ کی گائیڈنس کے لیے میں یہاں پر پکچر شو کر رہی ہوں کہ انڈرکٹ میٹ جو ہے وہ کون سا پارٹ ہوتا ہے اب آپ باقی کی چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیجے کہ اس ریسیپی کے لیے ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم دہی لے رہے ہیں ایک کپ پیاز ایک ادت بڑی اور اگر میڈیم سائز کی ہے تو وہ دو لے کر باری کٹ لیں گے خشکر جائے گا وہ ون ٹیبل سپون خشکر کو اچھی طریقے سے دھونا ہے کیونکہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے دھو کر سکھا کر پھر اس کو باری پیسنا ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون جائے گا یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون بھونے چینے لیے تھا اس کا پاورڈر بنایا تھا تو بھونے چینے کا پاورڈر ہے ٹو ٹیبل سپون ادرق لحسن پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون کچھا پپیتہ پیسا ہوا ون ٹیبل سپون حلدی ون فورٹ ٹی سپون پسی لال مرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اور نمک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کہ ہاف کے جویں آپ کتنا یوز کرتے ہیں بھونہ پسا زیرہ ون ٹی سپون بھونہ پسا دھنیا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون فورٹ ٹی سپون سرسو کا تیل ون کپ اب ہم ایک ہیمر لیں گے اور اس کی مدد سے میٹ کے تمام پیسز کو فلیٹ کریں گے سب پیسز کو فلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے کچھے پاپیتے کا پیسٹ پھر ادرگ لیسن پیسٹ پھر بھونے چنے کا پاورڈر خش خش پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر دھنیا پاورڈر لال مرچیں زیرہ بھونہ پسا زیرہ ہے یہ نمک اور حلدی پاورڈر اب ایک پین لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل سرسو کا تیل ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو پکانا ہے تیل کو اور اس کے پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لیسن کو کاٹیں گی اور اس آئل میں ڈال دیں گی اور اس کے جلنے کا ویٹ کریں گے کہ پورا اچھے طریقے سے لیسن آئل کے اندر جل جائے گی ٹاہم ڈال دیں گا پیاس کو ہمیں گھولڈن فرائے کرنا ہے اچھا سا کلر دینا ہے جیسے ہی لائٹ گھولڈن کلر آجائے تو ہم اسیں کو نکال دینا ہے نکا لکے پیاس کو ٹھنڈا کرنا ہے اگر ہاتھ سے چہورا کرنا چاہے تو ہاتھ سے بھی چھوڑا کر سکتی ہیں ۔ اور اگر گرینڈر میں ڈال کے اس کو پیسنا چاہے تو دہی کے ساتھ اس کو گرینڈر میں ڈال کے پیسنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ میں دہی کے تھاڑکے اس کو پیس رہی ہوں گرینڈر کے اندر اس کا پیسٹ بناوں گی یہ پیسٹ بن گیا اب ہم یہ پیسٹ جو ہے اپنا میٹ کے اندر ایڈ کر دیں گے اور سب مسالوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے سے ہوتا ہے کہ اس کا فلیور بہت اچھے طریقے سے اس میں رج بس جاتا ہے یہاں پر تین گھنٹے ہو گئے تھے اور میں نے اس کو فریز سے باہر نکال لیا ہے اور ہم فرائنگ سٹارٹ کریں گے میں نے اگین آئل لیا ہے یہ آئل وہی تا جو پیاس سے بچا تھا نا جس میں میں نے پیاس اپنی فرائی کی تھی تو اس میں سے جو بچا تھا اس بچے ہوئے تیل کا فور ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس میں اپنے ہر پیس کو پھیلا کے رکھ رہی ہوں اس کو اچھے سے ہمیں پھیلا کے رکھنا ہے میں نے دو فرائنگ پین میں کیا تھا ہاف کو میں نے اس میں کیا تھا ہاف کو میں نے دوسرے فرائنگ پین میں کیا تھا تاکہ ہر پیس جو ہے وہ آرام سے اور اچھے سے پک جائے جب پک گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ان دونوں فرائنگ پین کے جو پیسز سے ان کو ایک ساتھ کر دیا تھا یہ دیکھئے یہاں پر میں نے دونوں پین کے میٹ کو مکس کر دیا تھا کیونکہ دونوں اچھے طریقے پک گئے تھے اب ان کو مجھے اس موک دینے کی باری تھی تو میں نے ایک ساتھ کر دیا تھا اس موک دینے کے لیے میں فوائل کو بیچ میں رکھ رہی ہوں اور اس پر میں نے دہکتا ہوا کوئلا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر کوئلے کے اوپر میں ون ڈی سپون تک آئل ڈال دیا ہے اور فوراں کور کر دینا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے بہت شکریہ دیکھنے کے لیے نہ خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی